سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنہ جائے اسلام علیکم پروگرام تجزیہ میں ہو لینہ الیاس اور آج کے اس پروگرام میں سبھی ابراہیم صاحب ہمارے صدیق ساجد صاحب جو کہ پلٹیکل چیزوں کو ہماری دیکھتے ہیں اور بڑی گہری نظر ہے انیلسٹ ہیں ہمارے اس کے ساتھ سکائب پہ موجود ہیں فقر ریمان صاحب بہت سینئر رپورٹر ہیں اور انیلسٹ ہیں اور اندر کی جو خبریں ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے پلٹیکلی سب با خبر ہوتے ہیں خیر جی آج کی جو سب سے بڑی سٹوڑی ہے وہ پی ٹی ای کی پارلی میں نہیں جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو خبریں سامنے ہیں جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ پرویس خٹک صاحب کی اور جو خبروں میں چیزیں آ رہی تھیں وہ تو یہ آ رہی تھیں کہ پرویس خٹک صاحب کی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی آپس میں جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی ہے کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب کو بہت غصہ آیا پھر پتا چلا جی کہ پرویس خٹک صاحب باہر آ گئے لیکن اس کے بعد جو پرویس خٹک صاحب نے میڈیا سے بات کی اس میں وہ بالکل مختلف تھے لیکن جب میں ان کا سوٹ وہ دیکھ رہی تھی جس میں وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو اس میں میں نے پیچھے ایک تو شباز گل صاحب کو دیکھا جو بہت بڑی پریشان مجھے نظر آئے اور دوسرا جو مجھے بہت زدہ شخصیت پریشان نظر آئی وہ تھے مراد سعید صاحب ریاست کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے بڑا آسان ہوتا ریاست کے اوپر بات کرنا لیکن بات تو یہ ہے کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ مانی ہے اتنے سال ہو گئے ہیں پی ٹی کی گورنمنٹ کو اور پی ٹی کی گورنمنٹ نے یہی کہا تھا کہ وہ تبدیلی لے کر آئیں گے لیکن اگر میں مری کی بات کروں تو میرے خیال میں وہاں پر کوئی میٹ آفیس نہیں ہے ایک ہل ایریا ہے جہاں پر میٹ آفیس ہونا چا یہ تاکہ وہاں کے لوگوں کو پتا چل سکے کیا حالات ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے آنے والے دنوں کو لائن اپ کرنا ہے اورگنائز کرنا ہے اور پھر کپیسٹی کی ساری باتیں ہمارے سامنے تھی لیکن بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ جی اس میں ریاست ذمہ دار تھی چاہے پیپلز پارٹی کا دور ہو پی ٹی آئی کا دور ہو نونڈی کا دور ہو ہمیں انتظامیہ کے لیول پر کوئی بھی کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا سب سے پہلے میں آغاز کروں گی یقینی س پرویز خٹک صاحب کی سٹوری سے ہی آغاز کریں گے پرویز خٹک صاحب کی موجہ بڑی چیز ایک الامنگ لگی صدیق صاحب آپ تو وہاں پر موجود تھے اندر کے خبر آپ ہی بتائیں گے اس میں یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ بولا کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا وہ اس ملک کے وزیر آزم ہے آخر ان کو اس لفظ کا استعمال کیوں کرنا پڑتا ہے بار بار یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے اس سے پہلے کر چکے ہیں وہ مایوسی جو ہے وہ حکومتی صفوں میں بڑھ رہی ہے اور اب اس کا اظہار جو ہے وہ کھل کر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے پارلیمانی پارٹی کا جو فورم یا ایسا فورم ہوتا ہے جس میں ظاہر ہے تمام مراکین موجود ہوتے ہیں اور ان کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے دروائیز تو وزیر آزم بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں اسی وجہ سے پرویز خٹک کا جو اصل میں ایشو بنا ہوا ہے وہ ظاہر ہے ان کا اپنا حلقہ ہے آپ دیکھ رہیں ان کے بانجے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں نون ل میں اس سے پہلے ان کے ایک عزیز رشتہ دار پیپس پارٹی میں شامل ہو گئے تو وہ کافی اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھئے جی میں نے تو وزیر آزم کے ساتھ یہ بات کر دی اور میں گیس کا مسئلہ اٹھا دیا گیس کا ایشو ہے گیس کے ایشو کے اوپر انہیں شوقترین کی بھی اچھی خاصی آج کلاس لی ہے اماد اذر کے ساتھ بھی اور ان کے یہاں تک ان کو یہاں تک ان کو کہنا پڑا کہ آپ یا آپ کے کہانیاں سنا رہی ہیں توتہ میں انا کی کہان نہیں ہے نا سنا یہ امری طور پر بتائیں کہ ہمیں ہمارے لیے آپ کر کیا رہے ہیں پھر انہوں نے ظاہر اس جو اندر کی جو دوست ہے جو انہوں نے یہ بات دے بھی واقعہ یہ پلکل ہوا ہے بشک وہ تردید کر رہے لیکن آپ ان کے سوڑ بار بار نکال کے سن لیں وہ ایک بات لازمی کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جی میرا جو موقع تھا جو میرا نکتہ نظر تھا وہ میں نے بیان کیا ہے تو وزیراعظم صاحب غصے میں اس وجہ سے آئے برویز خٹک سے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ کرنی چاہیے تھے مجھ سے الگ سے مل لیتے اپنے پوری پارلیمانی پارٹی میں یہ بات کر کے جو ہے وہ مجھے بلیک میل کرنے کوشش کی بلیک میل تو میں ہوں گا نہیں وہ بھی غصے میں آگئے لیکن بلیک میلنگ میں کوئی بات نہیں ہے نا جب آپ گیس کی بات کریں بجلی کی بات کریں تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ مثلا کہنا کیا چاہ رہے ہیں اگر ایک بندہ آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے حلقے میں بجلی چاہیے میرے حلقے میں گیس چاہیے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس میں بلیک میلنگ تو نہیں ہے نہیں ہے بلکل اور دیکھئے وزیراہ صاحب قائدہ ایوان ہے اپنی پارٹی کا چیرمین ہے یہ بات سنیں گے تو کس کی سنیں گے یہ حیرت انگیز بات ہے میرے لیے بھی کہ قائدہ ایوان ممبران کی اپنے وزراء کی بات کے اوپر اپنی کرسی سے کھڑا ہو جائے کہ میں جا رہا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے سننی چاہیے بات حوصلہ اور بردار شننی چاہیے یہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اس اسی جلاس میں بولا وہ نے بولا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے اگر اس کی سیچویشن ہوگی وہ بعد میں ایک علاق بات ہے کہ پھر پرویز خٹو کو بلا لیا گیا اب وہ کہہ رہا کہ میں سگرٹ پینے کے لیے باہر چلا گیا تھا بھئی پارلیمنٹ پارٹی کا جلاس ہے سنجیدہ فورم ہے ویسے بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ سگرٹ نہیں پی سکتے پیتے ہیں لوگ پابندی تو ہے جگہ جگہ پہ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ لگے ہوئے سائن بورڈ بھی لگے ہو لیکن وہ اس کے باوج اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بات کافی ہے مراد سعید آپ فوٹج نکال کے شباز گیل کا دیکھ لیں حماد عظر کے ہوایاں اڑی دی اور حماد عظر بعد میں قومی اسمبلی کے ایوان میں آ کر اس بات کی بقیدہ کوشش کرتے رہے کہ ان کو خوش کیا جائے وہ تو پھر عمر یوب اور پرویز خٹو کی علاق سے بھی بلاقات پرائم منسٹر سے ہوئی ہے چیمبر میں ان کو پرائم منسٹر نے بلایا اور ان کو اٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے وہ اس وجہ سے رہا ہے کہ واقعی علینا یہ مسائل حال نہیں ہو رہے سن لیں بات اس وجہ سے بگڑی اور یہ اچھی بات کی یہ لوگ صرف یہ بات نہیں کر رہے بہت سے لوگ خوش ہوئے ہیں جو پرویز خٹک نے کیا پرویز خٹک نے زبردست بات کی ان نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے ارد گرد دیکھیں گئر منتخب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم منتخب ہیں ووڈ لے کر آئے ہیں ہلکوں میں جاتے لوگ گالیاں دیتے ہیں گریبانوں میں پکڑتے ہیں گریبانوں میں پکڑتے ہیں کہ ان کے گھر نہیں جاتے روٹی نہیں پکتی تو ہم کدھر جائیں کدھر بھی بات نہ کریں تو کہاں بات کریں شوکترین سے میں نے کبینہ میں پوچھا تو انہوں نے کیا جواب وہاں پہ دیا کوئی کوئی مسئلہ کا حل ہمیں سمجھ نہیں آیا تو پھر وہ پرائم منسٹر کو بتانا شروع کر دیا کہ ہم آدھر کی جانب سے جی لنجی جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہم گریلوس آرف ان کو دے نہیں سکتے جو ہم یہاں پہ پیدا کرتے ہیں وہ اس وجہ سے اب دو سال ابھی جو پرائم منسٹر نے پبندی لگا لیکن جو جس کے اوپر غصہ آیا جو دو سال سے جاری سکیمیں تھیں جن کے کریکشن آپ لوگ کو نے دی ہوئے تھے ان کو کب آپ نے مکمل کرنا ہے ہماری حکومت کی ٹرنیور پور ہونے والی ہے لیکن یہ بات کرنے والی نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کو دے دیں پھر حکومت وہ آگر بیٹھ جائے میں چلا جاتا ہوں یہ نہیں بات کرنی پرائم منسٹر کے چاہیے لیکن بات تو یہی آتی ہے فخر صاحب کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی کیوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ڈیلیور نہیں کر رہا تو وہ موقع دے دیں اپوزیشن کو اس کے ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جب بھی اگر آپ پرویز خٹک صاحب کے پرانے آپ سن لیں ان کو جب بھی وہ آئے ہیں ان سے پوچھے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے تو انہوں نے یہی کہہ جی کرونا کی صورتحال ہے اس لئے ملک کے حالات ایسے ہیں عمران خان صاحب تو ڈیلیور کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے یہ باتیں آئیں کہ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ میری وجہ سے ہے اب اس اس وقت میں اس طریقے سے بات کرنا کیا وجوہات ہے یہ جو مارچ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپوزیشن کو پھر دیکھ لیں آپ ان کو دیتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے تو دیکھیں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کی طرف صدیق صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے اور آپ نے بھی بات کی ہے آج سے چند عرصے پہلے پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے وہاں پہ یہ بیان دیا تھا کہ ان کی وجہ سے اس وقت وزیراعظم عمران خان کی حکومت قائم ہے تو انہوں نے گائے پا گائے جو ہے یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اور اندر بیٹھ کے وزیراعظم کے ساتھ ان کو یہ بات بار بار باور کرانی کوشی کی کہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے اس کی وجہ سے اس وقت وہ حکومت نے بیٹھے ہیں دوسری جو بات ہے کہ گیس کے کنیکشن یا وہاں پر اوریڈی جو ترکیاتی منصوبے چل رہے تھے اس کی تکمیل کے حوالے سے جو معاملات ہیں تو دیکھیں مین ایشو آبیسٹی اس وقت کیونکہ سردیوں میں گیس کا ایشو آیا ہے اور وہیوں پر بڑا پریشر بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے میں جو حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کے جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں اس کے بعد پارٹی کے اندر انہوں نے تنظیمیں نو کی اور پرویس خٹک کے اوپر جو ہے وہ باری ذمہ داری ڈالی تو پرویس خٹک صاحب یہ بھی باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں عوام کا جو ردی امال ہے وہ کافی شدید ہے اور کیونکہ ہم نے جا کر انہی سے ووٹ مانگنا ہے تو پھر ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہوگا اور اس وقت جو نن ایلیکٹڈ لوگ جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے ان کا کہنا اپنی جگہ پر بلکل درست ہے کہ ان کے اوپر تو برڈن نہیں آئے گا وہ جو مرتی بیانات دیں لیکن جو گیس کی قلت کا جو ایشو ہے وہ یقین اپنی جگہ پر ہے پربندی بھی ہے لیکن وزیراعظم کی کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کھڑے ہو کر وزیراعظم کو چیلنج کیا اور ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آئندہ چل کر کے جو حکومت کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں کی جاری ہیں اس وقت یہ صورتیال زیادہ کمگیر ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تو یہ صورتیال اس سے نکل جائیں گے کیونکہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے اندر جو بڑے سینئر پارٹی رینما چوہدری نصار ہوا کرتے تھے ان کو بھی کیبنیٹ میٹنگ کے اندر نواز شریف کے دیگر جو لوگ تھے ان کی طرف سے کافی سرزنش کی گئی تھی حتیٰ کہ گالم گلوچ بھی کی گئی تھی ان کی بڑی انسلٹ کی گئی تھی لیکن اس وقت چودنی سال جو تھے وہ کیبنیٹ کا بائیکارٹ کر گئی تھی اور کئی کیبنیٹ کے جو اجلاس تھے اس میں وہ شرکت نہیں کرتے تھے اور بائیکارٹ انہوں نے چاہیے رکھا تھے پھر بعد میں ان کی صلاح جو تھی سعید رفیق وغیرہ سے کروائی گئی تھی اور اس میں نواز شریف جو وزیراعظم تھے اور خاص طور پر جو خاجہ عاصف تھے جو چودنی سال کے بڑے خلاف تھے تو پھر معاملات کو اس طرح دوست کیا تھا ٹھیک کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے پارٹی کے اندر اپنے جو نرازگی ہے یا اپنے جو تحفظات ہیں اس کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت وزیراعظم کے پاس یہ اطلاع ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت آرکین اسمبلی ہیں ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ متنفر بیٹھی بھی ہے اور وہ اپنی لائلٹیز جو ہے وہ کسی تائم پہ بھی بدل سکتے ہیں یعنی بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کل کو کہیں وارٹ آف ناو کانفیڈنس کا ایشیو آیا تو ان کے لئے کافی سیریس مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں باقی عمران خان چک ہو گیا یہ بڑی آپ نے اپنی بات کیا فخر صاحب میں چاہوں گی صدیق صاحب اس کے اوپر بات کریں کیونکہ یہ وہاں پر موجود تھے ان کو بہتر پتہ ہے کہ اس وقت اندرونی کہانی آج کے سارے اس ایشیو پر کیا رہی ہے جب یہ جیسے کہ ابھی فخر صاحب نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو ایچیز پسند نہیں آئی کہ پرویس خٹک صاحب نے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جب پرویس خٹک صاحب ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے تھے تو باقی سب اراکین میں سے کسی نے کوشش کی کہ وہ یہ اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرائیں یا سب سنتے رہے مجھے اس حوالے سے بتائیے نور عالم جو تھے انہوں نے بھی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ پرائم میسٹر صاحب آپ ہمارے وزیراعظم ہیں ہم نے آپ دیا ہے لیکن جو پرویس خٹک جن ایسیوز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ برکل بات درست ہے دوسرا انہوں نے پھر نقطہ اٹھا تھا سٹیٹ بینک کا کہ جو بل آ رہا ہے ترمیمی دوسرا نے کہا دی اس سے تو ہماری خود مختاری دعو پہ لگ جائے گی اس کی تو وضاحت کریں تو پھر امیران خان نے کہا تھا کہ میں میرے لیے ملک کا جو مفاد ہے وہ بڑا عزیز ہیں اور میں اس سے ہٹھ کر کوئی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں کروں گا یہی جو ان کو آپ بات کر رہی ہے نا جب یہ مراد سعید اور یہ شباز گل یہ شباز گل تو نان الیکٹر میں آ جاتے ہیں یہ لوگ فرق حبیب فواہ چودری بھی کھڑے ہوئے تھے پرویز خٹک کو بٹھا رہے پرویز خٹک تین مرتبہ دیکھیں اتنے وہ جذبات میں تھے جو وہاں پہ راکین سے جن سے بات ہوئی ہماری وہ تین مرتبہ کھڑے ہوکے انہوں نے بات کیے اور چوتھی مرتبہ بقیدہ اجلاس سے واقع اوڈ کر کے چلے گئے ہیں پھر ان کو وہ تو کیرزمہ سیلویٹ پینے گیا تھا سا لے کر وہ ان کو پھر جب واپس آئے تو اس وقت پھر پرائم نیسٹر چلے گئے تھے اپنے چیمبر میں تو وہ محول تھنڈا کرایا گیا یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھی نشانی نہیں ہے اس حکومت کے لیے اب وہ کیا کہتے ہیں لابا تو پک رہا ہے اب ان سب کو پتا ہے اب آپ علینا اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ حکومت نے جتنا سخت سٹینڈ لیا ہوا تھا یہ فیناس ترمیمی بل کے اوپر ایم کی ایم کی کچھ طرح میم مانی ہے کچھ اپنے لوگوں کے مانی ہے کچھ اپوزیشن کی بھی مانی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دوں گا کہ کون کون سے چیزیں اب یہ جنس کے اوپر یہ جو ٹیکس چھوٹ یہ ختم کر رہے تھے اس کو اب یہ بحال رکھیں گے وہ ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی یا جو ٹیکسز بلکل بہت زیادہ بڑھا رہے تھے ان کو کم کریں گے یہ بلکل ختم کر رہے ہیں تو یہ چیزیں اور یہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ پارٹی میں ہوا اور میں ابھی جب پارلیمنٹ سے آ رہا ہوں تو وہاں پہ ایف بی آر کے لوگ اور وزارت خزانہ کے لوگ بلکل وزیراعظم کا جو چیمبر ہے نا اس کے سامنے وزیراعظم کی لابی ہے اس لابی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو جو ترامیم جو ہے وہ حکومت منظور کر رہی ہے وہ اس کو حتمی جو مسعودہ ہے اس میں اس کا وہ حصہ براتے جا رہے ہیں آج چونکہ ابھی کافی کوشش تو ہوگی حکومت کی کہ اس کو آج ہی پاس کروائیں لیکن چونکہ ابھی یہ سیکنڈ ریڈنگ جاری ہے شکوار اس کی منظوری کا عمل جاری ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اتحادیوں کے کہنے پہ کچھ ترامیم کر سکتے ہیں تو جو آپ کے اپنے لوگوں کے مسائل ہیں جو ان کے گیس کے ہیں یا بجلی کے ہیں اور جو ان کو ترقیاتی فنڈز ہیں جو ان کے منصوبوں کے ہیں وہ آپ ان کی بات کیوں نہیں سنتے آپ ہائپر ہو جائیں گے تو اس فورم کے علاوہ وہ کانا جائیں گے ہائپر تو نہیں ہوئے اب کام دیکھ لیں پرویس خٹک صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے پھر مراد سعید کو اگر ہم بات کریں تو وہ یقینی سی بات ہے وہ عمران خان ہی ہے اگر مراد سعید کو جب ہم دیکھتے ہیں شباز گل صاحب بڑے کلوز ہیں آج کلے عمران خان صاحب کے تو یقینی سی بات ہے اور ابھی دیکھیں نا جو بھی وان سکسٹی ایڈ ووٹ تو پڑ گئے یہ بلتو پاس ہو گیا ابھی تو انتیکٹ ہے گام میں وان سیونٹی نائن ان کے ممبرز ہیں وان سکسٹی ایڈ پڑے وہ ایک ترمیم تھی اپوزیشن کی وہ اس کو رجیکٹ کرنے کے لیے وان سکسٹی ایڈ پڑے لیکر آپ آٹھ نو ممبر تو ان کے غیر حضر ہیں تو اپوزیشن نے تو ان کو دینا ہی دینا تھا اپنے لوگ بھی پورے نہیں تھے ان کے وان سکسٹی تھری ہیں لیکن ان کے وان ففٹی کے قریب لوگ تھے تو تیرہ ان کے بھی غیر حضر تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آٹھ نو لوگ نہیں آئے کسی کو کنہوں نے کہا جی کرونا ہے کسی کو کچھ ایشوئے چلو وہ چھوڑ دیں بات لیکن یہ جو چیزیں چل رہی ہیں جو لوگوں نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ نور عالم جیسے ووکل لوگ وہ جو بہت ہے وہ سناولہ مستی خیر وہ بھی ان میں شامل ہے اور لوگ بھی ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو پھر اس کے جواب میں پرائم منسٹر لمبا چوڑا ایک لیکچر دیتے ہیں جی وہ میں جب آیا تھا تو یہ تھا وہ تھا وہ ساڑے تھی وہ جو ایک اپوزیشن کا ہوتا ہے فلان ہوتا ہے لیکن آپ اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں یہ بات کر کے کہ میں صدیفہ دے دیتا ہوں اپوزیشن کو کہہ دے آ کر گورنمنٹ بنا لیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پہلے باتیں ہو رہی ہیں حکومت گرانے کی اپوزیشن جو فخر بات کر رہے تھے جو ڈیل کی باتیں کر رہی تھے تو آپ اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں آپ اپنی جو ہاتھ پاؤں کاٹ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں میں اتنا ہوں اب وہ پورے پارلیمنٹ میں بے شک یہ فنانس بل ترمیمی بل جو ہے وہ پاس ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے پورے پارلیمنٹ کے اندر یہ ہی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ سبحان بزدار بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھئے ادھر ان کا کیا کام ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید میری وجہ سے شاید میں نے بیٹھے رہے گے وہ لبی میں بیٹھے ہوئے ہیں محمود خان بیٹھے ہوئے ہیں وزیراللہ خیبر پختون کا وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں ان کو فکر تو ہے اور پھر یہ ایک اور یہ ایک دیکھیں اعتماد نہیں ہے اپنے لوگوں پر جس لبی میں حکومتی میمبران بیٹھے ہوئے ہیں اس کا دروازہ بند رکھا ہوا آپ نے یعنی کہ باہر کوئی باہر نہ چلا جائے جب آپ ووٹنگ ہوتی تب لوگ اندر آتے ہیں ادھر وائز وہ جو ہوس ہے نا اس کے ساتھ میمبران کی لبی ہے تو اس میں جا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ نے باہر نہیں جانا اتنی پبندی کیوں ہے آپ اپنے میمبران جو ضمیر ہے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہے وہ بیٹھے ہوئے تو سارے لوگ آگئے وہاں پر ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں وزیراعظم بھی چیمبر میں چلے جاتے ہیں لیکن ان اور آقین کو لابی سے باہر جانے کی اجازت آپ نہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو پتا ہے نا یہ جو ابھی زمنی فائننس بل ہے یہ تو پاس ہو جائے گا کلاب بھی بول رہے تھے وہ بھی ہمارے سامنے چیزیں تو کلیئر ہو رہی ہیں لیکن ابھی فقر صاحب نے ایک بات کیا فقر صاحب آگے جو بلدیاتی الیکشنز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھی الیکشن میں جو پی ٹی آئی ہے وہ آپ کو انٹیکٹ نظر آتی ہے جس طرح کی دڑے بازی ہیں وہ ہمارے سامنے آگئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کچھ کامیابی اس میں ان کو حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو لیکن یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ موجودہ حکومت کے لئے پی ٹی آئی کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ جو جو کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے اس کا ریزلٹ آپ کو ووٹ کی شکل میں ایک تو نظر آگیا ہے اور آئندہ بھی بڑی شدت کے ساتھ نظر آئے گا ایک چیز یہ سبجنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں جیسے کہ ایم ٹو ایم ہے پاکستان مسلم لیگ کاف ہے اسی طرح سے جی ٹی اے ہے اور باپ ہے یہ اہم حکومت کے اتحادی ہیں اگر یہ اپنی وفاداری بدل کے اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں پھر تو حکومت کے خلاف تحریکی اعتماد جو ہے وہ بلکل کامیاب ہو سکتی ہے لیکن حکومت کے یعنی پی ٹی آئی کے جو لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں وہ فلور کاسنگ نہیں کر سکتے لیکن اس کا ریزلٹ یہ آ رہا ہے کہ اب جب بلدیاتی دخوابات ہو رہے ہیں تو اب جو دوسرا چیلنج ہے وہ دوسرے فریز میں آ رہا ہے کیونکہ کے پی ٹی آئی کے لئے ان کا گھڑ ہے اور وہاں سے شکست کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ جو ہے وہ پنجاب میں بھی پڑے گا تو یہ دو جگہ جہاں پر پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ پولٹیکل سٹیکس ہیں اگر پنجاب کے پی ٹی آئی کے ریزلٹ پر اثر انداز ہوئے تو پھر جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بیسک ڈیموکریسیز یعنی جہاں سے بنیاد ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی تو اگر بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو شکست ہو جاتی ہے تو یقین اس کا بہت بڑا اثر جو ہے آئندہ انتخابات پر پڑے گا اور بہت سارے لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے جو میرے پاس اس وقت فگر ہے وہ ساٹھ سے ستر کا ہے وہ آئندہ انتخابات میں اپنی لویلٹی جو ہے یا اپنی جو ممبرشپ ہے ٹکٹ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کا ترجیح کریں گے اور یہ چیز پی ٹی آئی کے لیے بڑی نیگیٹیف ثابت ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ابھی انتخابات میں کافی ٹائم پڑا ہوا ہے تو اور جس طرح سے عمران خان صاحب کے جو قریبی ذرائیں ہیں جن سے میری بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تین مینے کا ٹائم پرائیم ایسٹر نے دیا تھا یہ بیسیکلی جو فائننشل چیلنجز اس وقت حکومت کو درپیش ہیں اس کے کنٹیکس میں دیا تھا یا یہ اس کو سنبھال لیں گے یا پھر یہ بہت بڑا ایک برحان جو ہے وہ اس کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ مارچ اپریل میں کہیں جہا کر جو ہے آپ کو اس کی پیک جو ہے وہ نظر آئے گی بلکہ اپریل اور مئی کہہ سکتے ہیں لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن کے اندر اس وقت کسی طرح سے ایک اتفاق کے رائے نہیں ہو پارا حکومت کو گرانے کے لیے کیونکہ پھر یہ ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت گرا دیتے ہیں تو پھر اگلا وزیراعظم کون ہوگا پیپس پارٹی جو ہے وہ اپنا یہ جو آپ نے بڑی اپنڈنٹ بات کی ہے اس نکتے پر آنے سے پہلے میں جو آپ نے پہلے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کہ کے پی کے میں جو بھی ہوا ہو سکتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ پنجاب میں ہو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ محمود خان صاحب کے ایک ریپورٹ آئی دی جس میں انہوں نے کہا بتایا تھا کہ کس طریقے سے کہاں کہاں ایشوز ہوئے ہیں آل دو کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو بیل آؤٹ کر دیا تھا لیکن باقی سارے ایشوز ہمیں نظر آئے اسی طریقے سے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ خبریں ہیں کہ ساتھ ست ستر لوگ ایسے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ آگے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہ ہوں جیسے وہ کھڑے ہیں لیکن جب میں عمران خان صاحب کو سنتی ہوں تو ریسنٹی انہوں نے یہ بولا ہے کہ تین مہینے کے بعد جو ایکنومک سیچویشن ہے پاکستان کی وہ بڑی شاندار ہوگی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہوگا کیا صدیق صاحب آپ بتائیں اس بارے میں کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں آپ اگر ہوئے اور جو کہ ڈیلے ہیں فی الحال تو لیکن اگر ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئے اس میں پرفارم کر پائے گی جتنا مرضی ڈیلے کر لیں ان کو کروانے پڑیں گے سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ ہے اس حوالے سے کتنا کہ ان کو ملتوی کر لیں گے ادر واضح تو پھر کنٹیپٹ آف کورٹ لگے گی ان کے اوپر وہ تو کروانے کے تیاریاں بھی کر رہے ہیں مرضی کا ولے بھی آئے ہیں جو بلدیاتی قانون ہے پنجاب میں مارچ میں شاید تو یہ خیبر پختونخواہ میں کیا ہوا وہاں بھی تو مرضی کل آئے تھے نا لیکن لوگوں کو جو ووٹ ہے وہاں اس کو نہیں روک سکے پنجاب میں تو اس سے بھی زیادہ ہوگا پنجاب میں تو نون لیگ جو ہے وہاں آپ دیکھ لیجئے گا ان سب کو جو ہے وہ یہی مہنگائی ہے ساری ان کی جو پولیسی اس کی وجہ سے کلین سویپ میں کرتی ہوئی نظر آئے گی وہاں پہ یہ پنجاب میں جو صورتحال بن رہی ہے جہاں تک یہ گروپ بندی دو در کی بات کر رہے ہیں نون لیگ کے کل ایمینیز سے کھیل داس کو ہستانی انہوں نے میڈیا ٹاگ میں کہا تھا پچیس ایمینیز پی ٹی آئی کے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو ایک ادارے کی رپورٹ ہے جو پرائیم نیسٹر کو وقتاً فوقتاً رپورٹ دیتا ہے اور ان ممران یہ بھی آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں یہ وہ ادارہ جو پرائیم نیسٹر کو وقتاً فوقتاً روزانہ کی بنیاد پر خبر دے دیتا ہے اسی ادارے نے خبر دی ہوئی ہے پینتیس لوگ جن کے اوپر یہ پوری منیٹرنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نور عالم سمیت اس میں پینتیس لوگ شامل ہیں اور یہ پینتیس لوگ وہ ہیں جو مختلف جماعتوں سے پی ٹی آئی میں آئے تھے لیکن یہ شک کے نگاہ میں ہے کہ کسی وقت بھی پھیر پھوٹ سکتے ہیں پھر ایک گروپ ہے شاہ ممود قریشی کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس سینتیس لوگ ہیں ایم پی اے ایم این ایز ملا کے پھر ایک گروپ ہے جہانگیر ترین کا وہ بھی سترہ اٹھارہ کا دعویٰ کرتے ہیں پچیس لوگ تو انہوں نے شو کر دیئے انہتیس اقت اداد پہنچ گئی تھے ایم پی ایز ایم این ایز کی جب وہ پچھلے دنوں شگر والا سکنڈل آیا تھا گروپ بندی ہے پارٹی کے اندر تقسیم ہے پارٹی کے اندر تفریق بھی ہے اور سب سے بڑی وجہ یہی بن رہی ہے جو پرویز خٹکنے کہی ہے کہ غیر منتخب لوگوں کی پرائم نیسٹر بات زیادہ سنتے ہیں منتخب لوگوں کی بات کم سنتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے شاہ محمود قریشی وہی اس جلاس میں آج والے میں پارٹی کے جلاس میں موجود تھے جب پرویز خٹک بول رہے تھے وہ بھی تو سینئر وائس چیرمن ہے نا وہ نہیں بولے خموش بیٹھے رہے سنتے رہے نہیں اٹھے نہیں ان کو روکا یہ اور یہ جو لوگ جن کے اپنے بارباد کی مراث ہے یہ تو کہتے ہیں جی وہ آنا تو لیڈر ہی بران خان ہے بلکل ایسا ہے اس لئے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں جب کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور سب لوگ اٹھ کر اس کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کو چاہتے ہیں کہ چیزیں صحیح ہوں اور وہ شاید اس پرویز خٹک صاحب کو اگر روکتے تو شاید وہ یہ چیز مانتے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کریں لیکن انہوں نے خاموش رہے کہ میرے خیال میں اس چیز کو میری نظر میں مجھے ایسا لگتا ہے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں جو پرویز خٹک صاحب بات کریں وہ بلکل ٹھیک بات کریں یہ یہ دیکھئی ہے نا ابھی پرائیم نیسٹر نے کہا وہ دور لگی ایک نہیں کئی وزیروں کی دور لگی وہ دونتے رہے ان کو جا کے یہ پرویز خٹک صاحب یہ چلے کہ ان کو لے کر آئے ہر وزیر کا سٹاف ان کو لینے کے لیے چلا گیا تو وہ کسی چیمبر میں جا رہا ہے وہ باہر جا کر اپنے چیمبر کے ایک جگہ بڑی ہے وہاں پہ جا کے وہ کھڑے ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے لیکن پروگرام میں وقت ہے ایک چھوڑ سی بریک کا سٹی ویڈ آس موسیقی ملکم بیک ناظرین کے پھر آپ کو کشامدید کہتے ہیں اور قومی اسمبلی میں اس وقت جو ہے وہ زمنی مالیت یہ بلک جو ہے اس کی منظوری کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور اس کے ساتھ شک نمبر تین کے حوالے سے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے وہ تو بتائیں گے صدیق صاحب یہ ہے کیا لیکن اس وقت جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جو عراقین ہیں وہ آہستہ آہستہ جو کم ہوتے جا رہے ہیں پہلے جو خبر آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلی میں موجود تھے پھر وہ واپس چلے گئے پھر وہ دوبارہ اسمبلی میں آ گئے اور وہ اسمبلی میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ آخر ان کا بھی ایک ووٹ ہے اب ووٹ کو تو عزت دینی پڑے گی کیونکہ اس وقت ان کو ووٹوں کی بڑی ضرورت ہے جی صدیق صاحب صاحب مزید تفصیلات بتائیں اس حوالے سے جی کیونکہ یہ شیکوار منظوری کا عمل جاری ہے اس کو ہم سیکنڈ ریڈنگ جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ تھرڈ ریڈنگ میں بیل جو ہے وہ منظوری کے لیے بزاپتہ طور پر پیش ہو جائے گا ٹھیک تو کسی بھی شیکو کو جب آپوزیشن چیلنج کر دیتی ہے اس کے اوپر کیونکہ وہ پہلے تو سپیکر یس نو کہتا ہے اگر وہ سمجھ دیا کہ یس زیادہ ہے تو وہ پھر اس شیک جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کو آپوزیشن چیلنج کر دے تو اس کے اوپر پھر ووٹنگ ہوتی ہے بقاعدہ گنتی ہوتی ہے شیک نمبر تین کے اوپر آپوزیشن کی ترامیم تھی ان ترامیم کی جو ہے وہ حکومت نے کی مخالفت اور پھر جب حکومت نے مخالفت کی تو آپوزیشن نے کہا جی ہم اس کے اوپر گنتی کرانا چاہ رہے ہیں تو گنتی کرائی گئی تو پھر پرائم نیسٹوں جو اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں واپس عیوان میں آگئے لیکن ایک چیز نوڈ کریں جب پہلی جب شیک تھی تو اس وقت اوپوزیشن کے تھے ایک سو پچاس اور حکومت کے تھے ون سکسٹی ایٹ لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں اب شیک نمبر تین پہ اوپوزیشن کے تھے ون فورٹی سکس اور حکومت کے ون سکسٹی تھری حکومت کے بھی پانچ کام ہوئے اور اوپوزیشن کے چار کام ہو گئے اور یہ جو اوپوزیشن کی ترامیم تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی اور حکومتی جو ترامیم ہیں وہ ایکسیپٹ جو ہے وہ ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ہمارے ناظرین کے لیے یہ بہت اہم ہے جلدی جلدی میں بتا دیتا ہوں کچھ حکومت ترامیم لے کر آئی ہے اس میں کچھ چیزیں سستی ہو رہی ہیں ایک کیونکہ یہ ایم کی ایم کا بھی مطالبہ تھا جو چھوٹی دکارنوں پر بریڈ ہے سوئیہ ہے نان ہے چپاتی ہے شیرمال ہے بن ہے راس ہے اس پر ٹیکس لاغو نہیں ہوگا پہلے جو بیلگی لے کر آئے تھے اس میں اس پر ٹیکس لاغو یہ کر رہے تھے سالی چھوٹ ختم کر رہے تھے لیکن اب یہ ان چیزوں پر نہیں کر رہی اسی طرح ٹیر ون بیکریز ریسٹورنٹس فوڈ چینز اور مٹھائی کی دکانوں پر ان اشیاء کی فروخت پر جو ہے انہوں نے کہا جی اشیاء کی فروخت پر ٹیکس ہوگا اور اٹھارہ سو سی سی کی مقامی اور ہائیبر گاڑیوں پر آٹھ شریعہ پانچ فیصد سیز ٹیکس لاغو ہوگا اٹھارہ سو ایک سے جو پچیس سی سی کی ہائیبر گاڑیاں اس پر بارہ شریعہ پجتر فیصل ٹیکس آئید ہوگا جو درامزی الیکٹر گاڑیاں ہیں بارہ شریعہ پانچ فیصد اس پر ٹیکس آئید ہوگا جو چھوٹی گاڑیاں ہیں اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو یہ کم کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی جو تفصیل ہے یہ ابھی تو کی ترامیم کے ساتھ جیسے ہی وہ ہر شک ہے نا تو ہر شک کے ساتھ حکومتی ترمیم منظور ہو رہی ہے اپوزیشن کی جو ترمیم ہے وہ ریجیکٹ ہو رہی ہے وہ ساتھ ساتھ ابھی مرالہ وہ جاری ہے چھوٹی ٹھیک ہوگا ایسا کرتے ہیں کہ پہلے میں خواجہ حاصف صاحب کا ایک سوٹ سناتی ہوں آپ کو پہلے وہ سوٹ سنے اور پھر جب اس کا مقصد بتائیں کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں جی فکر صاحب آپ نے سنا خواجہ حاصف صاحب نے بات کی انہوں نے کہا اس بلکہ منظور ہونا بہت ضروری ہے مجبوری ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر لارجر پرچر کی بات کی جائے تو اداروں کی حوالے سے انہوں نے بات کی جس کے اوپر خواجہ حاصف نے کہا کہ میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کیا کہیں گے آپ اس کا کیا مقصد کیا ہے اس کا جی بلکل یہ جو صدیق صادی صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی یہ معلومات ہیں کہ شہباز شریف نے مزیستہ دنوں جو ہے نا وہ راورٹ پنگڈی کا ایک دورہ کیا تھا اور اس میں اداروں سے کیا مراد ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اتنی ڈرنے کی کیا بات ہے بھئی آبیسٹی فوج کی طرف سے آیا تھا کہ بھئی یہ یہ بل پاس ہونا ہے لہٰہزہ تمام لوگ اس کی ہمایت کریں اور اس کو سموٹلی یہ سارا عمل مکمل ہونا چاہیے یہ کوئی جو بل پاس کیا جا رہا ہے یا میری بجٹ جو پاس کیا جا رہا ہے اور اس میں پورے ملک کے حوالے سے ساری چیزیں شامل ہیں یہ کوئی پرسن سپیسپیسفکٹا ہے نہیں آپ آجا آسیف صاحب نے بولا ہے کہ situation اس وقت ڈیویل اور ڈیپ سی کے درمیان کیا مطلب؟ سفارشات آئی تھی ان کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کے اوپر سے ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح سے لیپ ٹاپ وغیرہ اس کے اوپر سے ٹیکس ختم کر رہے ہیں تو یہ اپوزیشن بھی اسی کے اوپر شور مچا رہی تھی کہ بچے کا پینے کا جو دودھ ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگ رہا ہے تو اب ان چیزوں سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب ٹیکس لاغوں نہیں ہوگا اس مینی بجٹ کے تعل تو یہ ایک اچھی ایک پوزیٹیو ڈیورپمنٹ تھی جو اوپوزیشن نے جستہ سے شور کیا تھا تو عوام کی بھلائی کیلئے کیا تھا تو اس لیے حکومت نے بھی اپنے اتحادیوں کی اور اوپوزیشن کی اس بات کو وزن دیا اور یہ ٹیکس نہیں لگائے لیکن عوام کی بھلائی تو تب ہوتی نا دیکھیں نا جی عوام کے اوپر تو اتنے ذرہ ٹیکس لگ رہے ہیں عوام نے تو انڈریکٹ بہت سے ٹیکس لگ جائیں گے یقینی سی بات ہے جو صدیق صاحب نے بات کیا میں ایک دو لوگوں کو اور بھی سن رہی تھی وہ گئے تھے ایک سو پچاس کے قریب چیزیں اشیاء ایتھی ہیں جن پر سیلس ٹیکس جو لگایا پھر اب تو قریب ان کو کم کر کے چالیس یا پنتالیس کر دیا گیا عوام سے تو آپ پیسہ کہیں نہ کہیں نکال لیں گے آپ بجلی کی صورت میں نکال لیں گے آپ گیس کی صورت میں نکال لیں گے بجلی مہنگی کر دی اور آئی ایم ایف کے ساتھ جب بھی آپ اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں آپ دونوں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے بعد میں تو یہ جو خواجہ عاصف جو بات کر رہے ہیں تو آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے بھئی آپ کہیں کہ ہم اس کو منظور نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے مرنان میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی جیسے بجلی کے بل کی بات کر رہے تھے ابھی پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں اس کا بھی پندرہ تاریخ کے بعد نئے پرائسز آ جائیں گے تو یہ ایک continuing ایک process ہے یہ تو جاری رہے گا اسی طرح سے ان direct taxes جو ہیں وہ عوام کو دینے پڑیں گے اور وہ یقیناً آئی ایم ایف کے جات جو معاملات ہیں حکومت کی اسی کے context میں جو ہیں وہ taxes ہوں گے لیکن اگر ہم شوقت ترین صاحب کی بات کو سامنے رکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلک آفتہ جو منی بجٹ کا ہے یہ documentation ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے جو ہے جو امیر لوگوں کی یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کا دباؤ جائے وہ زیادہ ہوگا یہ عام آدمی کے اوپر نہیں ہوگا یہ تو اب جب صورتحال یہ بجٹ پاس ہونے کے بعد مارکٹ پر جائیں گے نہیں شوقت ترین صاحب بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں بڑی عوامی بات کر رہے ہیں لیکن یہ ریالیٹی تو اس سے بہت مختلف ہے میں چاہوں گے کہ آپ اس پر کومنٹ کریں صدیق صاحب کیونکہ اعتصاب کی جب بات کرتے ہیں جیسی بڑے بڑے لوگوں مگر مچوں پہ آٹ ڈالا جاتا ہے تو اعتصاب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ان کو نکال دیا جائے اس طرح کی تو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ابھی تک تو کسی بڑے بندے سے کوئی چیز نہیں نکال دی گئے اور دیکھیں ٹیکس نیٹ پہ کتنے لوگ شامل ہوئے ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں آپ فرمائیں یہ جو ہے دیپ سی اور ڈیبل کی سیچوئیشن کے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا بندے کو جب میں وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا وہ آپ یہاں بیٹھے ہوئی تھی میں نے یہ بات خاجہ آسف سے پہلے کہی تھی جب سمی صاحب نے مجھے کہا تھا اور آپ نے بھی دو تین سوال میری طرف پھینکے تھے کہ آپ بتائیں تو اس میں میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ جنہوں نے یہ پاس کروانا ہے وہ پاس کروانا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے طاقتوار ادارے ہیں مقتدر ادارے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ریاست یہ پاس کروانا چاہتی ہے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ یہ پاس نہ ہو لیکن آپ پوزیشن چاہتی ہے کہ یہ پاس ہو اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ پاس ہو تو اسی وجہ سے تو حکومت اس کو آگے اس آگے لے کر جا رہی تھی اب وہ جو اتحادی تھے اتحادی کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں سارا کچھ تو اتحادیوں کے جو تھوڑے بہتیں مطالبات تھے بات بات کی ہے وہ میں اب وہ کسی کی اشارہ جو ڈیول جو نے کہا ہے جس کے طرف وہ اشارہ ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ مسکرانا شروع ہو گئی تھی تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ خاجہ آسف صاحب کو بھی پتا ہے اور اسی وجہ سے دیکھئے نا کہ آج یہ میرے پاس جو نمبرز گیم ہے ون سکسٹی تھری بنتی ہے ہا پوزیشن کی لیکن یہ زیادہ سے زیادہ کتنے لے کر آئے ون فیفٹی اب تک تیرہ ابھی بھی غیب ہو رہے آسف آسف تو اس کا مطلب ہے یہ چیزیں جو ہیں ان کو پتا ہے اور بیسے بھی یہ جو ہے وسادہ اکثریت سے پاس ہونا ہے اور وہ بھی عوار میں موجود اور عقین کی اکثریت سے پاس ہونا ہے تو وہ جو ملاقاتوں کے حوالے دے رہے ہیں اور یہ وہی بات ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ ہمیں پاس کرنا پڑے گادر وائد ہمیں پیسے نہیں ملیں گے چینل جی ٹھیک ہے پروگرام ہے وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا لیکن نور عالم صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے جو سٹیٹ بینک کے اختیارات سے بات کی اور مجھے ایسا لگا ان کی بات سے ایک تاثر آئے یہ تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس طریقے سے اپنے ہی عرقین کو بریف نہیں کیا گیا جس طریقے سے کرنا چاہئے تھا اگر بریف کیا جاتا تو شاید وہ یہ سوال نہ کرتے پروگرام ہے وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا stay with us ملکم بیک ناظرین کے پر آپ کو کشامدید کہتے ہیں اور مری میں جو ہوا سانیہ ہوا بہت ہی افسوسناک سانیہ تھا اس حوال سے جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہی آ رہی ہیں لیکن سوال جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا آسان ہوتا ہے ریاست کے کردار کے اوپر سوال اٹھانا لیکن گورنمنٹ کہاں پر ہے نہ جب پی ٹی کی گورنمنٹ تھی ابھی پی ٹی کی گورنمنٹ ہے بلکہ کتنا انہوں نے ڈلیور کیا ہم یہی ہر جب بھی ہم بیٹھتے ہیں سارے یہی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی کی گورنمنٹ اس طریقے سے ڈلیور نہیں کر پائی جو انہوں نے وعدے کیے تھے پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں نون لیگ کو دیکھ لیں لیکن جب الزام کی بات آتی ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ریاست نہیں کیا ہے ریاست نے ایسے کر دیا اب مری میں ایک سانیہ ہوا وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے ادارے وہاں پر گئے اور انہوں نے کس طریقے سے پرفارم کیا وہاں پر لوگوں کو بچایا لیکن بڑا آسان ہے ریاست کے کردار کے اوپر سوال اٹھانا اب بات یہ ہے کہ مری ایک ہل سٹیشن ہے اور ہل سٹیشن کے اوپر میٹ آفیس ہونا بہت ضروری ہے کیا وہاں پر کوئی میٹ آفیس ہے یہ میرا سوال ہے حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ لوگوں نے کہا جی آپ لوگوں نے علامز اور الرٹس جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں اگر آپ نے علامز اور الرٹ جاری کی ہیں تو آپ کا ذریعہ کیا تھا اخبار کتنے لوگ اخبار پڑتے ہیں مثلا عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں تو دیکھتے ہی نہیں خبریں کہ میں دیکھتا ہوں تو بیٹھے ڈپریشن ہوتی ہے تو آپ مثلا کیسے اور ہمارے لیٹرسی ریڈ کیا ہے مثلا آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی سنس نہیں بنتی ہے میں چاہوں گی کہ فخر صاحب آپ اس پر ضرور کومنٹ کریں کہ ریاست کے اوپر الزام لقصان ہو جاتا ہے لیکن گورنمنٹ کیوں نہیں پرفارم کرتی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ہے نورلی کی گورنمنٹ کا ہے آپ چلے جائیں مری میں اتنا مشکل ہوتا ہے وہاں پر ایک گاڑی دو گاڑی یا تیسری گاڑی تو آنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی دیکھیں میں تو اپنا ایکسپیرینس پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں آج سے کئی سال پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو مری میں اس طرح کی ہیوی سنوپ وال ہوئی تھی اور وہاں پہ اسی طرح سے میں نے دیکھا تھا کہ لوگ جو تھے اگر مشکل میں پھنس گئے تھے تو کس طرح سے مقامی لوگ جو تھے وہ آ کر ہزار روپے کا تقاضی کر رہے تھے کوئی انسانی ہمدردی کے تحت مدد کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اسی طرح سے کھانے پینے کی اشیاں اور اسی طرح سے ہوتلوں کے قرائے جو تھے یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ورچر کرچر یہ اس کی ایک علامت تھی وہاں پر اور ابھی اس دفعہ تو جس طرح مری میں ہیوی برف پاری تھی آپ کو پتہ ہے جب بھی مری میں برف پاری ہوتی ہے تو ہمارا جو لوکل میڈیا ہے یعنی نیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کے حوالے سے یقیناً جو ہے وہ اپنے نمائندوں کے بیپر بھی لیتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے اس دفعہ یہ دیکھنے میں نہیں آئے تھا اور مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ ہیوی سنو فال ہے اور یہ جو صورتیال سامنے آئی ہے اس میں جو مقامی انتظامیہ تھی وہاں پر انہوں نے انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا کیونکہ ہیوی سنو فال تھا ان کو چاہیے تھا کہ وہ برف کی کو ہٹانے کا سسلہ جو تھا وہ ڈوزرز کے ذریعے سے وہ چاری رکھتے لیکن وہ شام کو اندھیرہ پڑھتے ہی وہ اپنا کام چھوڑ کے گھروں کو چلے گئے ہیوی سنو فال جو تھی وہ ہوتی گئی اور جو لوگ مری کی طرف سفر میں تھے وہ اس میں پھنس گئے نتیجہ یہ ہوا کہ میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میرے ایک عزیز تھے جاننے والے وہ وہاں گئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے ایک لاہور کی فیملی کے بارے میں بتایا کہ وہ وہاں سے چار ہزار پہ میں لاہور سے ہوتل بک کرا کے چلے تھے جب وہ پہنچے ہوتل تو جب وہاں پہ چیک ان کرنے لگے تو انہوں نے کہا جی اب تو کرایا بیس ہزار روپے ہوگا پر نائٹ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں محصول ہو کر مہیں پر رہ گئے ان کا بچٹی ایک تب جو تھا انہوں نے دسترپ کر دیا تو فقر صاحب یہ تو پھر حکومت کی نا اہلی ہے انتظامیاں آپ نے کہا کہ تھے وہاں پر اس طرح سے تیار نہیں تھے وہ تیار کیوں نہیں تو یہ سوال تو یہ اٹھتا ہے بات یہ کہ آپ اس طرح سے جب چیزوں کو ارگنائز نہیں کرتے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو مقامی انتظامیاں تھی انہوں نے ایک تو دیکھے جنہوں نے بڑا فٹانی تھی وہ کام چھوڑ کے چلے گئے پھر جو لوگ جنہوں نے کمروں میں بکنگ کرائی بھی تھی ہوتلوں میں اپنی جب وہاں پر گئے تو ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی اور پھر جو سب سے بڑا جو تھا جو تول پلازا ہے جہاں سے گاڑیاں انٹر ہو رہی ہیں ساٹھ روپے دے کر وہاں پر فگر آ رہا ہے کہ کتنی گاڑیاں مری کی طرف جا جا جکلے ہیں تو جب مری کے اندر دس بارہ ہزار گاڑیوں کے کپیسٹی ہے تو وہاں پر آپ ریڈ لاکھ گاڑی کو چھوڑ دیں گے جانے کے لیے تو یہ تو پرائیسیس نظر آ رہا ہے کہ آپ کیا رہے ہیں یہ کچھ توریزم تھوڑی ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے ہل سٹیشن کے اوپر جب لاکھوں کی تعداد بدا چلا جائے گا تو ہر چیز کولیپس کر جائے گا یہاں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اوورال تو ہمارے جو پورے کا پورا جو حکومتی نظام ہے اس سارے سانے میں بورے طریقے سے ناکام ہوا ہے اس میں سب بھی سب ہی آتے ہیں کون سا ادارہ وہاں پر نہیں بیٹھا مجھے بتائیں ہمارے جو ادارے عالی ترین ادارے بھی ہیں سب بیٹھے انڈی ایم اے کی آج انہوں نے بات کی ہے تو بالکل بھئی اس میں سیول انتظامیاں اور جو آپ نے اپنی بھی آبز کہا کہ ایک گاڑی چلی دوسری گاڑی نہیں گزر سکتی وہاں پہ کیا انفرسٹرکچر آپ نے بنایا اور پھر ایک محران رہ گیا کہ وہاں پہ جو برف اٹھانے کا کام ہے کونٹرکٹ پہ دیا گیا تو یہ پریشوت یہ ساری چیزیں چل رہی اور وہ اللہ معاف کریں جی وہ کسی نے کہا تھا کہ ہر چیز ہمارے پاس ہے لیکن انسانیت نہیں رہی اگر انسانیت ہوتی تو یہ نہ ہوتا اب دیکھیں نا وہ جو بندہ پکڑا گیا وہ خود برف پھینکتا تھا جیپ رکھی ہوئی تھی پھر لوگوں سے پیسے لے کر وہ خود ہی نکال دیتا تھا ان کو یہ تو عالم ہے یہاں پہ یہ اتنی بے اسی نورت ہے اچھے یہاں پر میں ایک چیز درست کرنا چاہوں گی بکرز میرے پاس جو انفرمیشن آئی تھی وہی آئی تھی کہ مری میں کوئی میٹ آفیس نہیں ہے لیکن مجھے بھی بتایا گیا کہ وہاں پر میٹ آفیس ہے لیکن جو باقی چیزیں جو میرے تک پہنچے ہیں وہ یہی ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پر جو آپ لوگوں نے الیرٹ جاری کیے گئے ہیں یا جو الامز دیے گئے ہیں وہاں کے لوگوں تک اس طریقے سے نہیں پہنچے اور دیفرینٹی سی بات ہے ایک سوال تو جو میں سمجھتی ہوں وہ بلکل ویلڈ ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹو یا پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی وہ اس طریقے سے وہاں پر چیزیں ڈیلیور نہیں کر سکے اس طریقے سے انفرسٹرکچر نہیں بنا سکے اگر وہ بنایا ہوتا تو آج یہ ایشو نہیں ہوتے اور جس طریقے سے فخر صاحب نے بات کی ہے کہ جو گاڑیاں گزر رہی تھیں آپ ان سے پیسے لے رہے تھے آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیوں کی اتنی کپیسٹی ہے تو آپ نے اس زیادہ گاڑیوں کو جانے کی اجازت کیوں دی اور پھر وہی بات آتی ہے کہ ریاست نہیں سب سے پہلی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کیونکہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ لوگ الیکٹ کرتے ہیں آپ ایک اور بات کرتے ہیں پچھے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی شاندار قسم کی شادی ہوئی ہے لیکن مجھے تاجب ہوا میں نے جب خواجہ عاصف کو سنا ویسے ہم خواجہ عاصف ساب کو سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایک آنمی کا بڑا غرق کر دیا یہ کر دیا امیر کے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے غریب کے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے ایک نظام ہونا چاہیے اگر پی ٹی آ کی گورنمنٹ ڈیلیور کرتی تو یہ نہ ہوتا اگر ہم ہوتے تو یہ کر لیتے لیکن شادی کے بارے میں ان کا بڑا عجیب سی انہوں نے بات کی جو مجھے لگتا ہے کہ ان کی قائد انڈیریکٹ قائد کاؤں گی انڈیریکٹ قائد تو نہیں ہے ان کی قائد کی بات سے وہ اتفاق نہیں کرتی ہے پہلے سنتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے بات کیا کی ہے جی صدیق صاحب یہ خواجہ صاحب نے بات تو کر دی ویسے پہلے بڑی کانٹروورشل باتیں کرتے ہیں لیکن اجازت تو لیے ہوگی تفاوت ختم کرے نا جی پھر گار سے پتدا کرے نون لیگ سے کرے یہ تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے یہ پچھلے دنوں جو ایک شادی ہوئی ہے اس شادی میں جو باتیں کر رہے ہیں تفاوت والی درہ دکھائی نہیں ہے وہ شادی تو وہ ہاں دیکھیں اس میں اس میں پہناوے دیکھیں اور کتنے دن رہی وہ کم از کم دو ہفتے وہ شادی چلی مختلف تقریبات اور ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس انٹیریئر گھروں کا جس طرح اربوں کھربوں لگے ہیں میں ایک دوے سے کہتا ہوں کہ ایک عرب سے تو کم از کم زیادہ ہی لگے ہیں کیونکہ وہ مجھے جو بتایا گیا تھا کہ دس بارہ کروڑ کے تو یہ پھول چھول ہی سارے انہوں نے لگا دیئے تھے اوریجنل سائی اور اس کے بعد یہ آتش بازی کے اوپر اتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے پھر مریم صاحبہ کے اپنے جو ڈریسرز تھے اس کے بارے میں کیا خیال ہے وہ یہ سارے چیزیں افدا کریں واقعی یہ دو اتنے پیسے سے کتنی بچیوں کے اسے پہ خواج عاصف صاحب نے سارے خرچے پہ کریں نا جی تو پھر یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مثال حال ہی میں دے رہا ہوں اور شاید شاید انہوں نے یہ بات اسی لئے کی ہے کہ وہ اختلاف رکھتے ہیں کہ اتنا خرچہ نہیں ہونا چاہیے اور پہلے بھی بہت سی چیزوں سے وہ اختلاف رکھتے ہیں اگر خواج عاصف صاحب کا پروفائل دیکھا جائے تو جس جگہ سے آئے ہیں اور جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ان کا اختلاف رکھنا بلکل بنتا ہے میرا تو یہ خیال ہے شاید سی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں اختلاف ارائے سے اگر برداشت کرنے والا قائد ہو تو لیکن ہے نہیں نا عمران میں ہے نا نواز شریف کسی میں بھی نہیں ہے کوئی نہیں برداشت کرتا بہت کام میں پپس بارٹی میں تھوڑا بہتا ہے اچھا دیکھیں ایک اور چیز آج میں چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ کی تھوڑی ایکٹیوٹی آپ کو دکھاتے ہیں آج مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کیمے والا نان کھا رہی تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ زمنی مالیاتی بجٹ جو ہے بل جو ہے منی بل وہ ہمارے سامنے ہی ہے فائننس بل اور ہم یہی بول رہے ہیں کہ یہ عوام کے اوپر جو ہے وہ ایک بوجھ ہوگا اور مزید جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا پھر مریم نواز صاحبہ یہ بات بھی کرتی ہیں کہ مہنگائی مارچ ہونا چاہیے اس نے مہنگائی کر دی سب کچھ کر دیا ایک تو شادیوں پر ٹھیک ہے آئی تنگ یہ بہت پرسنل ہے لیکن اس طرح نان کھانا مجھے لگا کہ وہ کوئی بات کریں گی آج کے اس فائننس بل کے حوالے سے اور کہیں گی کہ یہ کیا ہے کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ مزید بوش ڈالا جا رہا ہے لیکن وہ تو کیمی والے نان کھا رہی ہیں اور وہ بھی پرویز رشید کے ساتھ خود وہ تنقید کے نشتروں کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ ان کے اوپر برسائے جائیں کیمی والے نان کی آپ کو پتا تو ہے کہ نون لیگ کی یہ تو جب الیکشن میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں لوگوں کو یہ کٹھا کرنا ہو کسی جگہ پہ لانا ہو جلس و جلوسوں میں تو کیمی والے نان ان کی سب سے پسندی تاریش ہوتے جو بانٹے جاتے لوگوں میں جب یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت جن لوگوں کو لیا گیا تھا پنجابہ اس میں رکھا گیا تھا یہی تکیمی والے نان پہ آگئے تھے وہ لوگ ابھی بھی یہ ہی ہوتا ہے تو کم از کم مریم صاحب آرشائد انہوں نے پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے اس کی تصویر لگائی ہے وہ بھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ جی فخر صاحب لاس کومنٹ میں آپ کا لینا چاہوں گی سارے ایشو بیک تو کیمی والے دوسرا یہ جو شاندار شادی ہوتی ہیں میرے لوگوں کی اور خواجہ آصف صاحب کی اپنی قائد انڈریک قائد کی ابھی بیٹے کی شادی ہوئی تو وہ جب یہ بات کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں ان کی وہ شادی نہیں آئی وہ شہانہ شادی میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کئی اسی شادی کے بجٹ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ دو اور اب شادی کے فنکشن پہ لگا دیتے ہیں میری جو اطلاع تھی وہ جو لڑکی کی سائٹ سے یعنی جو سیفور رحمان کی بیٹی تھی تو سیفور رحمان صاحب نے کوئی ایک جن کے فنکشن کے لیے جو دیکوریشن پہ خرچا کیا تھا وہ آٹھ کرو روپے کا تھا اور جہاں تک صاحبہ کے نان کھانے کی بات آپ کر رہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہ کیونکہ بہت زیادہ بیانات دے چکی تھی جس میں وہ پکڑی گئی تو اب انہوں نے کہا کہ اگر بہتر ہے کہ نان کھانا یہ بہتر ہے سیلیٹسی آگے آنے والے تین مہینے بڑھیں ہمارے پاکستان کی سیاست میں مجھے اجادت دیجئے آج کے پروگرام سے اپنا بہت خیال رکھے لینے کے بعد اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے